نوٹنگ کی سالہ ایک فریس سی سچویشنل کومیڈی فلم ہے یا یوں کہیں بلکل نئی اور تاجی قزم کی کومیڈی یہ ایک ایسی فلم ہے جس کے سینس میں آپ اتر کر کومیڈی کو محسوس کرتے ہیں فلم کے ڈائلوگ جس چٹکلے انداز میں لکھے ہیں کلاکاروں نے اسی فریکوینسی میں انہیں درس کو تک ڈیلیور کیا ہے اس فلم میں ہر ایکٹر اپنے کریکٹر میں سمایا ہوا لگتا ہے فلم نوٹنگ کی سالہ میں نہ تو کوئی ویلن ہے اور نہ ہی کوئی ہیرو ہیں تو صرف کریکٹرز بڑے مجدار طریقے سے چل رہے اس فلم کا تھیم ایک لاب ٹرینگل ہے آئیے آپ کو نوٹنگ کی سالہ کی سٹوری کے بارے میں بتاتے ہیں فلم کی کہانی آر پی یعنی آئیشمان کھرانہ سے شروع ہوتی ہے وہ ہے ایک تھیٹر کمپنی کا ڈائریکٹر ہے اور ایکٹر ہے ایک رات راون لیلا نام کے پلے کر کے جو وہ گھر واپس آ رہا ہوتا ہے تو اسے راستے میں ایک آدمی سڑک پر اپنے سوٹکیس پر کھڑے ہو کر پیڑ سے فانسی لگاتا ہوا دیکھتا ہے یہ ہے مندر کونال رائکپور ہوتا ہے وہ اپنی جندگی سے نندنی یعنی پوجہ سالوی کے جانے سے پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے آئیشمان کھرانہ یعنی آر پی اسے گھر لاتا ہے اور گھر میں رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے اپنے تھیٹر میں رام کا کردار بھی دے دیتا ہے آئیشمان کھرانہ مندر کی جندگی میں نندنی کو واپس لانا چاہتا ہے اس کے لیے وہ نندنی سے کئی بار ملتا ہے اسی بیچ آر پی اور نندنی کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے فلم کا کلائمیکس اس بات میں ہے کہ نندنی آخر کسے ملتی ہے اس لڈ ٹرینگل کے ساتھ آر پی اور مندر کی اپنی اپنی ایک کہانی بھی چل رہی ہوتی ہے گوٹ لب ہے کہ یہ کہانی زیادہ دلچسپ اور مجیدار ہے اگر آپ ایک مجیدار اور الگ قسم کی کومیڈی دیکھنے کے ساتھ ساتھ تھیٹر کے پیچھے کی نوٹنگ کی دیکھنا چاہتے ہیں تو فلم نوٹنگ کی سالہ آپ کے لیے ہے فلم نوٹنگ کی سالہ کے بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے جروع بتائیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بولی وڈ کی لیٹس فلم اور سونگ ریبیو کے لیے نیوزگیفی لائیو کو آدھی سبسکرائب کریں نیوزگیفی لائیو سے میں ریپورٹر راجو